اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَقَالْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے شیطان کے دھوکہ دہی کے طریقوں کے تعلق سے کہ شیطان کس کس انداز میں انسان کو دھوکہ دیتا ہے شیطان کے دھوکہ دینے کے مختلف طریقے آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں ملاحظہ کیے شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ ہے موسیقی موسیق اس شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے موسیق کے ذریعے موسیقی کے ذریعے شیطان انسان پر انسان کے نفس پر کنٹرول اور قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعَتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ اور تُو اپنی آواز سے ان میں سے جس کو بہکانا چاہے اگر تُو طاقت رکھتا ہے تو بہکا لے تفسیر ابن جریر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شیطانی آواز سے مراد لہو لعب اور موسیقی ہے گانے موسیق یہ ہے شیطانی آواز سے مراد اور حقیقت بھی یہ ہے کہ موسیقی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے جو انسان پر سستی اور کاہلی تاری کر دیتی ہے جو رفتہ رفتہ انسان کے دل پر کنٹرول کر لیتی ہے انسان جب موسیق کا عادی بن جاتا ہے وہ ہر وقت موسیق سننا چاہتا ہے اگر وہ تھکا ہوا ہے اس کا مونڈ خراب ہے تو مونڈ فریش کرنے کے لیے یا اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ سر کی مالش نہیں کروائے گا وہ اس طرح کا کوئی جائز اور مباہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا کرے گا موسیق سنے گا اب اس کے موسیق سے اور گانوں سے اس کا مونڈ فریش ہوتا ہے اس کا ذہن اچھا ہوتا ہے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے گوئے آکے موسیق کے ذریعے شیطان آہستہ آہستہ انسان کے نفس پر قابو پا لیتا ہے اس پر سستی اور کاہلی تاری کر دیتا ہے اور موسیق کی وجہ سے اس کو بہت سارے اچھے کاموں سے دور کر دیتا ہے انسان موسیق سننے میں مصروف رہتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل نہیں کرتا تلاوت کرنے کے لیے اس کا دل نہیں کرتا قرآن کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا موسیق میں اس کا دل لگتا ہے لہٰذا موسیق جو ہے یہ شیطانی عمل ہے شیطانی آواز ہے شیطانی حربہ ہے شیطانی چال ہے ہمیں موسیق سننے سے بچنا چاہیے موسیق سے پرہز کرنا چاہیے انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ شیطان کی طرف سے عورت شیطان انسان کو گمرہ کرنے کے لیے عورت کا خوب استعمال کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا رہا یعنی مردوں کے لیے بہت سارے فتنے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار جو ہے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھانوے اس سے پتا چلا کہ عورت شیطان کا ایک عظیم ہتھیار ہے مردوں کو بہکانے کے لیے تو ناظرین کیا ہم سوسائٹی میں دیکھ نہیں رہے ہیں کیا ہم سماج میں دیکھ نہیں رہے ہیں کہ شیطان اس صنف نازک کا استعمال انسانوں کو بہکانے کے لیے کس انداز میں کرتا ہے آپ دیکھ لیں آج آج ہمارا سماج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے شیطان نے ہر سٹیج پر عورت کو لاکر کھڑا کر دیا ہے اگر آپ کاروباری ہیں بزنس مین ہیں اور اپنے کاروبار کا ایڈوٹائز کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے آپ اس میں عورت کا استعمال کرتے ہیں آپ پوسٹر لگاتے ہیں اس میں عورت کا استعمال کریں گے آپ اپنی کاروباری چیزوں کو بیچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایڈوٹائز اپنی ان چیزوں کا لگائیں گے حتیٰ کہ وہ چیزیں جو خالص مردوں کے لیے ہیں جو خالص مردوں کے استعمال کے لیے ہیں ان کے ایڈورٹائز کے لیے بھی شیطان عورت کا استعمال کرواتا ہے یعنی عورت اس کو استعمال نہیں کرتی مرد کرتا ہے خالص مردوں کے لیے ہیں لیکن ایڈورٹائز کے لیے شیطان عورت کا استعمال کرواتا ہے اس سے پتا چلا کہ عورت شیطان کا بہت ہی کارگر ہتیار ہے اور وہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور شیطان نے عورت کو ہماری ماں اور بہنیں بھی ذرا غور کرے سوچیں اور شیطان کے پھندے میں آنے سے بچیں کہ شیطان نے عورتوں کو کہاں سے کہاں لکھڑا کیا شیطان نے عورت کے لباس کو چھوٹا کروایا اسلام عورت کی عابرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسلام نے عورت کو بلند مقام دیا ہے اسلام کی نگاہ میں عورت کا شرف یہ ہے کہ وہ مردوں کی نگاہوں سے بچی رہے مردوں کی گندی نگاہیں اس کو تارے نہ لیکن شیطان نے عورت کے اس شرف کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کو بھی وسوسے میں مبتلا کیا کہ چار دیواری میں رہ کر تم کیا کروگی چار دیواری میں رہ کر ترقی نہیں کر پاؤگی پردہ کر کے ترقی نہیں کر پاؤگی اگر ترقی کرنی ہے زمانے کے قدم سے قدم ملا کر اگر آگے بڑھنا ہے تو پردے کو چھوڑو چادر کو اتارو حتیٰ کہ گلے میں دپٹے تک کوئی ڈالنے کو شیطان نے انسانوں کی نگاہوں میں معیوب بنا دیا اب ہماری بیٹیاں اب ہماری بہنیں اب یہ خواتین گلے میں دپٹہ تک ڈالنا پسند نہیں کرتی سر پر اسلامی حجاب ڈالنا تو دور کی بات ہے گلے میں دپٹہ تک ڈالنا پسند نہیں کرتی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو انہیں شرف دیا تھا جو عزت دی تھی وہ ان کے فائدے کے لیے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عورت شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اس دنیا میں بے حیائی اور برائی کو عام کرنے کے لیے یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا اور مرد کو بھی نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا عورتوں کو بھی نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا مرد اور عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا اگر وہ میاں بیوی نہیں ہیں بھائی بہن نہیں ہیں ماں اور بیٹا نہیں ہیں یا باپ اور بیٹی نہیں ہیں اس طرح کے رشتے نہیں ہیں بلکہ اجنبی ہیں تو اجنبی مرد اور خاتون کو اسلام نے تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا اور اس چیز کی وضاحت کی کہ اگر اجنبی مرد اور عورت تنہائی اختیار کرتے ہیں کسی جگہ تنہا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے شیطان پھر ان کو برائی پر اُبھارنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے وہ عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے ان کا رب ناراض ہو جائے جس سے ان کے گھر والے خفا ہو جائیں اور جس سے معاشرے اور سماج میں ان کی عزت تارتار ہو جائے اور ان کی عزت سماج میں اور ان کی ویلیو سماج میں کچھ نہ رہے اسی وجہ سے اسلام ہر طرح سے اس چیز پر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے مرد کو بھی ایک دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے اور عورت کو بھی ایک دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مرد کا دائرہ ایکار وسیح ہے مرد کا دائرہ ایکار بڑا ہے اور عورت کا دائرہ ایکار محدود ہے لیکن شریعت دونوں کی حد بندی کرتی ہے مرد بھی اس دائرے سے آگے نہ بڑھے عورت بھی اس دائرے سے نہ بڑھے شریعت مرد کو بھی حکم دیتی ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچہ رکھے اور غلط طریقے سے کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے وجہ یہی ہے کہ شیطان عورت کا خوب سے خوب استعمال کرتا ہے مردوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے دام فرم میں پھسانے کے لیے انسان کو وہ عورت کو ان کی نگاہوں میں مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ شیطان انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیوست کرتا ہے وہ دنیا کو انسان کی نگاہ میں محبوب سے محبوبتر بناتا ہے انسان کے دل میں دنیا کی محبت کو بٹھاتا ہے اور اس کو یہ باور کرواتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اگر تم نے دنیا حاصل نہ کی تو پھر زندگی کیسے گزاروگے تمہارا آلی شان گھر ہونا چاہیے تمہارے پاس ایک چمکتی ہوئی کار ہونی چاہیے تمہارے بچے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے اور اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو کسی بھی طرح سے اتنا پیسہ حاصل کرو حرام طریقے سے کماؤ یا حلال طریقے سے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ دھو کر پوری طرح سے دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے مال کمانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس طرح سے دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ دین کو پسے پشت ڈال دیتا ہے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے دین کو نظر انداز کر دیتا ہے نمازوں سے اسے مطلب نہیں رہتا دینی تعلیم سے اسے مطلب نہیں رہتا دینی پروگراموں میں شرکت کرنے سے اسے مطلب نہیں رہتا دینی دروس میں اسے شرکت کرنے سے مطلب نہیں رہتا قرآن کریم کو سمجھنے سے اسے کوئی مطلب نہیں رہتا اس کی صرف اور صرف ایک دھن ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک اس کا صرف ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو سمیٹ لے اور زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کر لے تو شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں کیا کہا دنیا میٹھی ہے یہ دیکھنے میں سرزبز و شاداب ہے یہ جتنی چمکتی اور دمکتی ہوئی اور خوشحال نظر آتی ہے اس کو ٹٹول کر دیکھو اندر سے یہ اتنی خوشحال نہیں ہے جو دنیاوی لوگ آپ کو وظاہر خوش و خرم نظر آتے ہیں آپ ان کی امارتوں کو دیکھ کر ان کی چمکتی ہوئی گالیوں کو دیکھ کر ان کے چمکتے ہوئے جوتے اور اچھے لباس کو دیکھ کر ان کے جسم سے نکلنے والی بہترین اور اندہ قسم کی خوشبو کو سونگ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوشحال ہیں لیکن انہیں اندر سے ٹٹول کر دیکھو وہ غمگین ملیں گے وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ملیں گے وہ پریشان ملیں گے وہ ذہنی ٹینشن میں مبتلا ملیں گے ان کو رات کے وقت سونے کے لیے ٹیبلیٹ لینے کی ضرورت پڑے گی یہ دنیا جتنی خوشحال نظر آتی ہے جتنی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جتنی میٹھی نظر آتی ہے جتنی رنگین اور ہری بھری نظر آتی ہے اتنی ہری بھری اور اتنی میٹھی ہے نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ جو پوری طرح سے صرف دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دین کو بھولی آتے ہیں دیکھیں یاد رکھئے دنیا کمانا دنیا حاصل کرنا جائز طریقے سے معیوب نہیں ہے آپ جائز طریقے سے حلال طریقے سے دنیا کمائیے خوب کمائیے اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا جائز طریقے سے آپ کا ایک آلی شان گھر ہو ایک بہترین گھر ہو ایک لائف اسٹائل ہو آپ کا ایک اچھی زندگی ہو آپ کی بہترین گاڑی ہو آپ کے بچے خوشان ہو اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے اس بات کی مضمت بیان کرتا ہے اس بات کی کہ آپ دنیا کے پیچھے اس طرح سے لگ جائیں کہ دین کو پوری طرح سے فراموش کریں آپ دنیا کے پیچھے اس طرح سے لگ جائیں کہ پھر آپ کو نمازوں کی پرواہ نہ رہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی پرواہ نہ رہے روزے رکھنے کی کوئی فکر نہ ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی فکر نہ ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی فکر نہ ہو حج و عمرے کی کوئی فکر نہ ہو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنے کی فکر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مضمت بیان کرتا ہے یعنی دنیا کے چکر میں آ کر آخرت کو آپ فراموش کر دیں اللہ تعالیٰ اس کی مضمت کرتا ہے شریعت اس کی مضمت بیان کر دی ہے اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں جیسے کشتی پانی میں پانی کشتی کے لیے ضروری ہے بغیر پانی کے کشتی کسی کام کی نہیں کشتی کو پانی میں رہنا ہے لیکن پانی کشتی کے باہر باہر رہنا چاہیے اگر پانی کشتی کے باہر باہر ہے تب تو کشتی بھی محفوظ ہے اور وہ پانی اس کشتی کے کام کا ہے کشتی اس میں اچھی طرح سے چلے گی آپ اس پر سفر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی اس کشتی میں جو سوار ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور پانی کشتی کے لیے مفید ہونے کے بجائے مزر ثابت ہوگا نقصان دے ثابت ہوگا ہمارے لیے انسانوں کے لیے یہ دنیا بلکل اسی طرح ہے دنیا ہمارے لیے ضروری ہے دنیا میں ہمیں مال کمانا ہے دنیا میں رہنا ہے زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے لیکن دنیا ہمارے اندر نہ آ جائے دنیا حاصل کیجئے لیکن دنیا کو دل و دماغ میں مت بٹھائیے دنیا کو مقصد مت بنائیے مقصد اور ٹارگیٹ آخرت ہونا چاہیے اور زمنی طور پر دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے حلال اور جائز طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مضمت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور پوری طرح سے دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخصون اولئیک الذین لیس لہم فی الآخرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص محض دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینیاں چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں دنیا میں یعنی وہ جتنی کوشش کرتا ہے جتنی تغدو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی بھاگدوڑ کا اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ دنیا میں پورا پورا بدلہ عنایت کرتا ہے وہم فیہا لا یبخصون اس میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی مگر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نواز نہ تھا نواز دیا لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ جو کچھ اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام اللہ زائے کر دے گا یہ جو کچھ اعمال کیا کرتے تھے وہ تھے ہی بیکار وہ تھے ہی باطل یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت کو پوری طرح سے بھولی آئے دین کو پوری طرح سے فرموش کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے تو دنیا تو اسے ملے گی دنیا میں وہ بظاہر کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے آخرت میں اس کے لیے صرف اور صرف جہنم کا عذاب ہے ایک اور بات پتا چلی قرآن کریم کے اس آیت سے کہ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے رسول پر ایمان نہیں ہے تقدیر فرشتے کتابیں آخرت باعث بادل موت جتنی بھی چیزیں ہیں ایمان کے تعلق سے مختصرا یہ کہ اگر اس کا ایمان نہیں ہے پھر وہ کچھ نیک کام کرے مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کرے مسکینوں کی مدد کرے غریبوں کو کھانا کھلائے اور دوسرے اچھے کام کرے تو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اسے دے سکتا ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور خوشحال بنا دے ممکن ہے دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے سکتا ہے اس کی بیماریاں ٹھیک کر دے لیکن آخرت میں اس کے ان اعمال کا اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ آخرت کے اعتبار سے اس کے تمام اچھے کام باطل ٹھہریں گے ذائع اور برباد ٹھہریں گے اس لیے کہ آخرت میں اچھے کاموں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اچھے کام آخرت میں کسی کام آنے والے نہیں ہیں ناظرین آئیے اب ہم دیکھیں شیطان سے بچاؤ کے طریقے کس طریقے سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کے جال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شروع میں ہم پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا وار انہی لوگوں پر چلتا ہے جو مخلص نہیں ہے اگر بندہ سختی کے ساتھ مخلص ہو کر قرآن و حدیث پر عمل کرے قرآن و سنت پر عمل کرے شریعت پر عمل کرے رب چاہی زندگی گزارے مخلص ہو کر زندگی گزارے تو شیطان کا حربہ اس پر زیادہ نہیں چلتا شیطان کا وار اس پر نہیں چلتا اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول قرآن کریم میں نقل کیا ہے یعنی شیطان نے کہا کہ اے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا یعنی میری گمراہی کو ظاہر کیا ہے تو میں ان لوگوں کے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا اچھا کر کے پیش کروں گا لَأُزَجِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر اے رب جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا اثر نہیں ہوگا ان پر میرا ہتھیار کام نہیں کرے گا وہ میری چال میں نہیں آئیں گے تو شیطان بھی اس بات کو جانتا تھا اور جانتا ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر اس کا ہتھیار اس طریقے سے نہیں چل سکتا جس طرح سے وہ خواہش رکھتا ہے ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر پورا ہوا انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہی سے اپنا سفر پھر ہم شروع کریں گے اگلی نشست میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے وَسَّلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحْمَدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا اَرْحْمُ الرَّاحِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ